امریکہ اور چین کے درمیان صفارتی تناؤ برقرار ہے امریکی صفارتی عملے نے بہتر گھنٹے کی ڈیڈ لائن ختم ہونے پر چین کے شہر چینگڈو میں کانسل خانہ چھوڑ دیا ہے چین میں آنسوب امریکی صفارتی عملے کو عمارت سے نکلتے دیکھا گیا تختی ہٹا دی گئی اور امریکی پرچم عمارت سے اتار دیا گیا چینی وزارت خالجہ نے بتایا کہ چینی عملے نے عمارت میں داخل ہو کر اس کا کنٹرول سبھا لیا ہے اس دوران بہت سے افراد کانسل خانہ کے باہر جمع ہو گئے امریکی شہر ہیوسٹن میں چینی کانسل خانہ بند کرنے کے جواب میں چین نے چینگڈو میں امریکی کانسل خانہ کی بندش کا حکم دیا تھا چینگڈو اور ہیوسٹن کے کانسل خانوں کی بندش نے دنیا کی بڑی محشتوں کے تعلقات میں دناؤ کی کیفیت پیدا کر دی ہے جو ایک دہائی پہلے سے ہی مالیاتی اور ٹکنالوجی اقترافات کی وجہ سے بگار کا شکار تھی یہ امر قابل ذکر ہے جب سے صدر ٹرمپ اقتدار میں آئے امریکہ اور چین کے مابین تنازیار سر اٹھاتے رہے ہیں حتیٰ کہ کرونا کے معاملے میں بھی صدر ٹرمپ نے تمام سے فارتی آداب بالائے تاکھ رکھتے ہوئے کرونا کو چینی وائرس کا نام دے دیا تھا جس پر چین کی جانب سے شدید رد عمل سامنے آیا تھا موسیقی